السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على ملہ نبی عبادہ اما بعد محترم رازین ہماری یوٹیوب چینل روحانی عمل میں میں سید ازہر الدین حسینی آپ تمام کا خیر مقدم کرتا ہوں کاری بادوی صدیق رحمت اللہ علیہ بڑے مشہور معروف بزرگ گزرے ہیں ان کے پاس اکثر سالیکین آیا کرتے تھے اور پریشان حال ان کو اپنا پریشانی سنایا کرتے تھے جس کے نتیجے میں وہ مفید مشہورے سے نواز تھے اور ان کے مشہور پر عمل کر کے لوگ پریشانیوں کو دور کرتے چنانچہ اسی طرح کا ایک واقعہ ہے کاری صدیق بانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا جس نے اس کے اہل کھانا کے متعلق پریشانیوں کا اظہار کیا مزید یہ کہ اس کے جسمانی اعتبار سے مرض لاحق ہو گیا اس کے پریشانیوں کو بتلایا مزید یہ کہ اس نے اپنے کام کاروبار روزی اور رزق کے متعلق پریشانیوں کو بتلایا تو تمام باتوں کو سننے کے بعد کاری صدیق بانوی رحمت اللہ علیہ نے اسے جو عمل بتلایا وہ آپ کو بتلانا مقصود ہے کہ جب پریشانیوں سے بڑھ جائے اور ہر اعتبار سے انسان پریشان ہو جائے تو اسے اس عمل کو کرنا چاہیے جو کاری صدیق بانوی رحمت اللہ علیہ نے اس سوالی کو بتلایا تھا چنانچہ کاری صدیق بانوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کہ روز آنا عشق کی نماز کے بعد آپ یا رحیمو پانسو مرتبہ پڑھنے کا احتمام کریں تو انشاءاللہ وہ جملہ پریشانیہ جو آپ نے سنائی تھی وہ تمام ختم ہو جائیں گے تو اس سالک نے اس پر احتمام کیا اور دوام کیا اور چند روز تک کہ اس پر عمل کرتا رہا چنانچہ وہ سالک کو جو پریشانیہ تھی الحمدللہ وہ تمام ختم ہو گئیں تو یہ جو عمل ہے روز آنا پانسو مرتبہ یا رحیمو پڑھنے کا یہ تمام مسائب کو دور کرنے کے لئے بڑا ہی مجرب اور آزمودہ عمل ہے اگر آپ بھی کسی احتمام سے پریشان ہیں تو اس عمل کو احتمام سے کیجئے انشاءاللہ آپ کی بھی جملہ پریشانیہ اللہ تعالیٰ دور کر دیں گے آپ کو ہماری ویڈیو کسی لگی ضرور کمیٹ کریں پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کرنا نہ بولیں دیجئے آپ کی اس خادم کو اجازت پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹوپک کے ساتھ فی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ